تو آج کی ویڈیو جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں آپ دیکھ کے خود حیران رہ جائیں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو original content میں جو potential ہے نا وہ دکھانے والا ہوں کہ اگر آپ original content پہ کام کرتے ہیں تو کس حد تک آپ کو views آ سکتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود حیران رہیں گے کہ ایک بندہ اتنے زیادہ views کیسے لے رہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ایک پاکستانی creator کا page open کیا ہوا ہے جو کے پہلے ٹک ٹوک کی ویڈیوز بناتا تھا اور آج اس نے اپنا page بنا لیا ہے جس کو مطلب اس نے ویڈیوز کیا اور یہاں پہ اس پہ views دیکھیں صرف 27 جولائی کو اس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں 26 ملین ویوز اس پہ آئے ہوئے ہیں لگتا ہے یہ کسی گورے کی ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں کسی premium content کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت ہی پرانا اور facebook پہ بہت زیادہ دیر سے کام کر رہے ہیں لیکن اس کی ویڈیو دیکھ کے آپ خود حیران رہیں گے اس کے page کا link میں دسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے خود چیک کر لیں کہ original content پہ کام کرتے ہوئے اس کے page پہ کتنی زیادہ potential بیٹھی ہوئے ہیں اور یہ just اور just اپنے موبائل سے ویڈیوز بناتا ہے کوئی ایسا ویسا کیمرہ نہیں ہے کوئی ایسے ویسے الات نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے صرف یہ story teller بناتا ہے اور یہاں پہ views دیکھیں 55 ملین 28 ملین 26 ملین 2.4 ملین just اور just 19 گھنٹوں کے اندر اندر اس نے مطلب تقریباً 3 ملین ویوز لے لی ہیں اب اس کی earning کی بات کی جائے تو آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے کہ ایک ملین سے یہ کتنے views لے رہا ہے یہ اپنا page usa سے manage کر رہا ہے usa country سے یہ manage کر رہا ہے rdp کے through کر رہا ہے یا اپنے کسی دوست یا اپنے رشتہ دار کے through کر رہا ہے تو یہاں پہ اس پہ views دیکھیں صرف آپ views دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے صرف 3-4 لوگ ویڈیوز بناتے ہیں 3-4 منٹ کی اور اپلوڈ کر دیتے ہیں بلکل ان کو شیرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکل ان کو گروپس کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی ایسی چیز کی نئی ضرورت جو کہ مطلب یہ وائرل کر سکے اب ان کی ویڈیوز وائرل کیسے ہو رہی ہیں کیونکہ یہ اریجنل کریٹر ہے اور فیس بوک اریجنل کریٹر کو زیادہ پرموٹ کرتا ہے جس سٹارٹنگ میں انہوں نے تھوڑی بہت محنت کیا اور اس کے بعد ان پہ جو لائکس ہیں وہ تقریبا 309k لائکس ہو چکے ہیں ان پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے ویڈاوٹ شیرنگ اس پہ جو لائیو ووچنگ چل رہی ہوتی ہے وہ 10 کے ویوز ہوتی ہے 20 کے ویوز ہوتی ہے اٹلیسٹ میں نے 30 کے ویوز بھی اس کی ویڈیوز پہ لائیو ووچنگ دیکھی ہے جو کہ ویڈاوٹ شیرنگ پہ ہے اب سٹارٹنگ میں ایسے کانٹینٹ کو پرموڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں اس نے فولور تو ہائیڈ کی ہوئے ہیں لیکن لائکس اس کے پیج پہ شور ہے یہ پروفائل پیج ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کے لائکس جو ہیں بہت زیادہ لوگوں نے لائک کی ہوئے ہیں میرے فرینڈ لسٹ میں بھی کافی زیادہ لوگ ہیں جو اس کو فولو کر رہے ہیں اور اس کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اریجنل کانٹینٹ بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن جب یہ وائرل ہو جاتا ہے تو آپ کی یہ لائف چینج کر دیتا ہے یہ ایک بندہ ٹک ٹک کی ویڈیو بناتا تھا اور اس کے بعد اس نے وہی کانٹینٹ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیا یوٹیوب پہ تو اس کو زیادہ کامیابی نہیں ملی لیکن فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک ویڈیو ایک گھنٹے کی ویڈیو ملینز کروز کرتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی شیئرنگ ٹیم بیٹھی ہو جو کہ اس کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اور اس کو ویوز آتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اس نے کومیڈین کیٹیگری سیلیکٹ کی ہوئی ہے اور یہ اپنی کیٹیگری کا واحد پیجہ پاکستان میں جو اتنے زیادہ ویوز لے رہا ہے اور فیس بک دیکھیں خود اس کو ریکمنٹ کر رہی ہے اور اس کی ریٹنگ بہت اچھی چل رہی ہے یہ اریجنل کریٹر ہے تین سے چار لوگ یہ ایک ٹیم ہے میں آپ کو اس کے میمبرز بھی دکھاتا ہوں اور آگے چل کے بتاتا ہوں کہ آپ بھی یہ کریٹ کر سکتے ہیں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے صرف آپ کو ایک سٹوری ڈونڈ لیا ہے ایک سکرپٹ لکھنی ہے سکرپٹ لکھنے کے بعد آپ نے جسٹ اس کو عمل کرنا ہے اس پر ایک ویڈیوز بنا رہی ہے آج کال بہت زیادہ لوگ جو کہ کوپی نیٹ کانٹنٹ پر کام کر رہے ہیں وہ اریجنل کانٹنٹ کی طرف آ رہے ہیں اور اس کی ایک نسال میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ رہا ہوں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں یا بنا سکتے ہیں تو کارنلی دیر نہ کیجئے گا آپ ایسی ویڈیوز بنانا سچارٹ کر دیں اس کے ٹیم میں چار میمبرز ہیں ابھی میں آپ کو اس کی یہ جو آپ تصویر نظر آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے صرف اور صرف موبائل پر یہ ویڈیوز شوٹ کرتے ہیں کوئی مطلب کوئی جدید کیمرے نہیں ہے ان کے پاس کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے لیکن ایک چیز کومن ہے کہ یہ اپنی ہر ویڈیوز میں ایک سٹوری ایڈ کرتے ہیں سٹوری لوگوں کو اپسند آتی ہے اور لوگ خود شیرنگ کرتے ہیں جس سے یہ اتنے زیادہ ویوز لیتے ہیں تو آپ بھی ایسا کونٹنٹ بنانے کی کوشش کریں کوپیریٹ کونٹنٹ پر آپ کو ہمیشہ انویسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایسے کونٹنٹ پر نہ تو آپ کو انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو شیرنگ سیٹ اپ بائی یا گروپ بائی کرنے کی ضرورت ہے آپ نے جسٹ کونٹنٹ بنانا ہے اور ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا سٹارڈ کر دیں گے سٹارڈ میں آپ بوسٹنگ لگا کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بوسٹنگ والا میتھڈ بھی آج کل فری چل رہا ہے بہت سارے دوست مطلب اس پہ کام کر رہے ہیں اپنے پیجز کو بوسٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ارننگ کر رہے ہیں تو سیم یہی ٹرک انہوں نے اپلائی کیا ہے سٹارڈ میں انہوں نے بوسٹنگ لیا پاکستان اور انڈیا کی کنٹری کو ٹارگٹ کیا اور ان پہ جو ویوز آ رہے ہیں دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ واقعی ہی کوئی اریجنل کریٹر اس پہ کام کر رہا ہے اور اتنے زیادہ وہ مطلب لائکس اور فالور اور ووائش ٹیم اور ارننگ کر رہا ہے یقین کریں اس بندے کی زندگی نے مطلب چینج ہو چکی ہے میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا تو آپ بھی اس کے پیج کو فالو کریں اور جا کے چیک کریں کہ کیسے ایک اریجنل کریٹر ویڈیو بناتا ہے اور کوشش کریں کہ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ کی بھی لائف چینج ہو سکے اگر کوئی اریجنل کریٹر ہے اور ایسی ویڈیوز بنا سکتا ہے تو کانڈلی مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے گا میں نے کمیونٹی میں اپنی جی میل کا لنک دیا ہوا ہے آپ اس پہ مجھے میل کر سکتے ہیں سب کچھ میں پروائیڈ کروں گا جسٹ ہم نے ایک ویڈیو اور ایک ٹیم کرنی ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تاکہ سمجھ آگئی ہے اور آپ کو بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ اریجنل کریٹر نے کتنا پوٹینچل باقی ہے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو فالو کریں ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ